اسلام علیکم اس کا مقصد آج کا بنانے کا یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس بات سے اگاہ کیا جائے کہ آپ لوگ جب اب سکول آئیں تو آپ کا یہ تمام کام جو ویک ون سے ویک نائن تک ہو چکا ہے تمام کا تمام کام کمپلیٹ ہوا وہ ہو کیونکہ اب آپ سکول آئیں گے تو آپ کو ویک ون سے ویک نائن تک میں سے کوئی بھی کام دوبارہ سے نہیں کروایا جائے گا سو کائنڈلی اگر کسی کا یہ کام کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ گھر پہ بیٹھ کر اس کام کو کمپلیٹ کر لے سکول آنے سے پہلے پہلے اور پیرنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ تمام ویک ون سے ویک نائن تک کا کام کمپلیٹ کر کے بھیجوائیں کیونکہ سکول میں اب نیا مزید نیو کام جو ہے وہ سٹارٹ لیا جائے گا یہ آپ کے پاس ایک ٹیبل کی فارم میں آپ کو جو ہے پورا کا پورا سلیبس بتایا گیا ہے جو اب تک ویک ون سے ویک نائن تک کور کر دیا گیا ہے سہی تو اس میں کیا ہے ویک ون میں ویک ون سے لے کے ویک نائن تک کے چاپٹرز بتایا گئے ہیں اور اس میں جو ہے پہلا پارٹ ون اور سلس ہے اس پارٹ ون اور سلس میں آپ کے چاپٹر 2 شامل ہیں دو چاپٹرز دے گئے ہیں the human body اور digestion human body چاپٹر جو ہے وہ ویک ون سے ویک 3 تک میں کور ہوا ہے اور اس کے پیج نمبر 2 سے لے کے 10 تک میں جتنی بھی ایکسرسائزز تھیں question answers تھے mcqs true false fill in the blanks fun pages سب کور کیا گیا ہے اسی 3 ویکس میں then chapter digestion جو ہے جو کہ پارٹ ون اور سلس کا ہی پارٹ ہے تو اسی ویک فور سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے ویک ایٹ پر یہ جا کر بیچ میں جو ویک سکس تھا وہ آپ کا فرس منتلی ٹیسٹ کا تھا جس میں آپ کا منتلی ٹیسٹ لیا گیا تھا تو آپ کے ویک فور ویک فائف ویک سوین اور ویک ایٹ میں chapter digestion جو ہے وہ چلا ہے اور اس کے پیج نمبر 20 سے لے کے 30 تک میں جتنی بھی ریڈنگ تھی ایکسرسائزز question answer true false اور blanks وغیرہ اور fun pages جتنے بھی تھے وہ سب کے سب cover کیے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا chapter week 9 اور اس میں part 2 سٹارٹ ہوا تھا living things صحیح part 2 کا living things سٹارٹ لیا ہے ہم نے اور chapter environment and food chain لیا ہے اور یہ جو ہے پیج نمبر 42 اور 43 جو ہے وہ اس کا basically read کیا گیا ہے اسی 42 اور 43 میں جتنا کام کیا گیا ہے آہ وہ تمام کا تمام میں بتا دیتی ہوں اب ہم نے جو ہے chapter 1 human body digestion اور environment and food chain میں written work جو کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چنوں سب سے پہلے میں جو ہے آپ کو chapter 1 جو human body اس کا بتا دیتی ہوں ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے تو ایک index page بنایا تھا human body the human body اور اس کے بعد جو ہے index میں ہی ہم نے جو ہے index بنا لیا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے کام کورڑ کیا وہ کیا ہے key words brief or detail question answers کی ہیں اس chapter the human body میں ہی اس کے بعد fill in the blanks match the column اور worksheet جو ہے وہ ایک ہی worksheet تھی وہ کی ہے صحیح پھر اس کے بعد chapter 2 digestion پہ آ جاتے ہیں digestion پہ ہم کیا ہم نے کیا کیا تھا پہلے index کا پیج بنایا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے key words لکھے پھر choose the correct answer blanks match the column true false brief question answers detailed question answer اور ایک worksheet جو ہے وہ اس کی کی ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں environment and food chain environment and food chain کا بھی میں نے آپ کو پہلے ایک index page بنوایا تھا اس کے بعد آپ نے key words کیے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے brief question answer question number one and two only these two questions have been done تو آپ نے جو ہے یہ تمام کا تمام کام جو آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ written homework کیا گیا ہے یہ آپ نے اپنی کاپی میں تمام کام کمپلیٹ کر کے آنا ہے کسی بچے کا کوئی بھی کام جو ہے وہ نہ چھوٹا باؤ اگر کسی کو نہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو ہے week one week one سے لے کے week three میں دیکھ لے کے the human body ہے تو اس طرح لیٹر اگر اس کا کوئی بھی پارٹ رہتا ہے تو وہ ان تین weeks میں جا کے یہ کام چیک کریں week four سے لے کے week eight تک میں chapter two digestion چل رہا ہے تو وہ ان weeks میں جا کے chapter two digestion سے related جو بھی کام دیا گیا وہ چیک کر لے پھر جو week nine ہے اس میں living thing environment and food chain کا جو کام ہے وہ اس میں جا کے چیک کریں week nine میں صحیح hope کہ آپ سب کو جو ہے وہ سمجھا گیا ہو کہ week one سے week nine تک میں کتنا کام کروایا گیا اور کیا کیا کروایا گیا ہے اور اگر کسی کو کم مسئلہ ہے تو وہ پھر بھی discussion box میں پوچھ سکتا ہے لیکن kindly parents سے request کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کام کمپلیٹ کروا کر سکول بھیجیں صحیح اور جو بچے خود اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے week nine کے بعد جتنا week nine کے بعد آئیں تو اپنا کام جو سارا کا سارا کمپلیٹ کر کے آئیں week one سے week nine تک جتنا بھی کامیں کمپلیٹ کر کے آئیے گا آپ کو دوبارہ یہ کام نہیں کروایا جائے گا آپ سے پھر دوبارہ سے ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ thank you